بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چکوال کا پروگرام آج کی بات اور میں ہوں زلفکار بیر ناظرین آج تین مئی ہے تین مئی پاکستان سمیت پوری دنیا میں صحافت کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد صحفیوں کو درپیش جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جانتک صحفیوں کا تعلق ہے تو ان کی مشکلات تو آئے دن آئے سال بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو صحافت یہاں کوئی آسان کام نہیں رہا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ صحافت چوتھا ستون ہے لیکن یہ کون سا ستون ہے جو خودی ڈگمگا رہا ہے جس کو خود سہاروں کی ضرورت ہے جو خود عدم تحفظ کا شکار ہے یہ کیسا ستون ہے تو بس سے یہ صرف محض تسلیعی دی جاتی ہے اگر حقائق پر نظر دوڑائیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو سختی ہے سب سے زیادہ جو دباؤ ہے وہ صحافیوں پر ہے اور اس کی بڑی وجہ سچ لکھنا سچ بولنا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران تو دیکھا یہی گیا ہے کہ صحافیوں پر یہ سختی کئی گناہ بڑھا دی گئی ہے ان کی زبانیں خاموش کرانے کے لیے ان کو بالکل ہی خاموش کرا دیا گیا اکسان جیسے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو صحافیوں پر حملے اب معمول بنتا جا رہا اور ان حملوں کے نتیجے میں کئی صحافی اس دار فانی سے کوچھ کر چکے ہیں تو ضرورت اس حمر کی ہے کہ محض یہ بات کہیں نہ جائے کہ صحافت اہم ہے بلکہ اس کا تحفظ بھی کیا جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے صحافیوں کو تحفظ دینا وہ خود ہی صحافیوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں اور اس وقت صورتیال خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے ایک طرف ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا ہے بڑے انکر پرسن ہیں چلے انہیں تو پھر کسی نہ کسی حد تک تحفظ حاصل ہے وہ خطرات میں وہ بھی ہیں لیکن کیونکہ بڑے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کئی بار سوچتے ہیں لیکن سب سے زیادہ زیر عطاب سب سے زیادہ مظلوم سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ وہ علاقائی صحافیوں کا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے مرات ہیں کہ سرے سے نہیں ہیں بس دھمکیاں ہیں جو تھڑا تھڑ ان کو دی جاتی ہیں ذرا سی آپ کو یہ خبر بریک کر دے جس سے کسی کو لگے کہ اس پر اٹیک ہوا ہے تو پھر نامعلوم نمبر سے کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اسی طرح مقدمات درج کروائے جاتے ہیں اور اور تو اور اگر آپ محکموں کے خلاف لکھیں گے تو وہ بھی رییکٹ کرتے ہیں اور اسی قسم کا رییکشن ان کا بھی سامنے آتا ہے اگر ان کا بس چلے کہ کسی نہ کسی کو ایک مدعی کھڑا کھڑ کے تو پرشا وہ درج کروا سکتے ہیں تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ذلہ شکوال کے حوالے سے تو یہ اب روایت بنتی جا رہی ہے کہ جو بھی کچھ زیادہ آپے سے باہر ہوتا ہے اسے کنٹورڈ کرنا ہے تو اس کے خلاف کسی جیلی مدعی کو تیار کرے اور پرشا دے دے یہ سلسلے چل رہے ہیں اور انہی میں اگر تین مئی کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تین مئی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا نکتہ تو یہی ہے کہ صحافیوں کو ازادانہ کام کرنے کا موقع دیا جائے آئین اس بات کی زمانت دیتا ہے آئین کا آرٹیکل انیس ازار رائے کی آزادی دیتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل انیس ہے یہ بالکل نیا پڑا ہے آج تک استعمال ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کے ذریعے جو تحفظ ملنا ہے صحافیوں کو یا عام پاکستانیوں کو وہ دستیاب ہی نہیں ہے تو جب تک ازادانہ طور پر صحافی کام نہیں کریں گے جب تک ازار رائے کی آزادی نہیں ہوگی تو اس وقت تک جمہوریت کا جو استحکام ہے وہ ناممکن ہے اس وقت تک ملکی ترقی ناممکن ہے جب تک آپ سوچوں پر پیرے اٹھائیں گے نہیں تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے اور یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے بلکہ جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جس میں رپورٹر ویڈاؤٹ بارڈرز موجود ہے جس میں پریس فریڈم انڈیکس موجود ہے اس کے حوالے سے بھی اگر معاملات دیکھے جائیں تو ہم کئی پچھلے نمبروں پر کھڑے ہیں اور ازادی ازار رائے کے حوالے سے ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ لوگوں کو ان کے بات کہنے کی اجازت دی جائے تو یہی سارا ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس وقت حالات خراب ہے خاص طور پر وہ ممالک جو جنگ زدہ ہیں جو خانہ جنگی کا شکار ہیں جہاں پر بین الاقوامی جو سامراجی قوتیں ہیں وہ اپنا گھنونا کھیل کھی دی ہیں وہاں پر تو صحافیوں کے لیے وہ ممالک وہ جگہیں قتلگاہ بن چکی ہیں ابھی حالی میں فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں جتنے صحافی چند مہینوں میں وہ قتل ہوئے ہیں اتنے پوزشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوئے لیکن کیونکہ مارنے والے طاقتور لوگ ہیں ممالک طاقتور ہیں کوئی پابندیاں لگی نہ کسی نے کچھ کہا ہے کیونکہ دنیا بھر میں طاقت کی زبان رائج ہے جو زیادہ طاقتور ہے بس اسی کا قانون چلتا ہے اور اس سلسلے میں صحافت کی حوالے سے بھی انہی کا قانون چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح ہم بھارت کی بات کر لیتے ہیں بھارت میں جس طرح کی پابندیاں اور خاص طور پر مسلمان صحافیوں پر پابندیاں ہیں جس طرح کشمیر کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہاں پر بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے وہاں سے بھی تھنڈی ہواے نہیں آتی ہم اپنے ملک کے حوالے سے تو ضرور رونا روتے ہیں رونا بھی چاہیے یہ ہمارا ملک ہے یہ سیدھا ہوگا یہاں معاملات سیدھے ہوں گے یہاں حالات بہتر ہوں گے تو سب کے لیے آسانیہ ہو سکتی ہے لیکن اگر پڑوسی ممالک کی ہم مثال دے تو وہاں صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مسلمان صحافیوں کے لیے تو وہ زمین تنگ کر دی گئی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ صرف تین مئی کو اس حوالے سے دن منا کر بس سرخرو نہ ہو جائے گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑ جائے بلکہ اس سلسلے میں خوز اقدامات کی بھی ضرورت ہے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل یہ شعبہ بہت دباؤ کا شکار ہے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جتنا بھی مین سٹریم میڈیا ہے نیشنل چینلز ہے وہاں اکثریتی ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جو صحافی نہیں بلکہ سیٹھ لوگ ہیں جن کا یہ بزنس ہے جو پہلے فیکٹریہ بھی چلا رہے تھے پہلے اور بھی کام کرتے تھے بزنس کرتے تھے اور اب وہ آ کر انہوں نے چینل سمال لی ہیں وہ صحافت کو ایک مشن سمجھ کر نہیں بلکہ کارووار سمجھ کر کر رہے ہیں اور کارووار جب صحافت میں داخل ہو جائے تو پھر خوب پھلتا پھولتا ہے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیٹی پر تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو ایجنڈا ان کو دیا جاتا ہے وہ ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں اگر صحافی بیٹھا ہو چینل اگر صحافیوں کے پاس سوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے جو صحافت ہے اس کے نتیجے میں اپنی جو ایک ان کی عادت آپ کہہ لیں پختہ عادت ہے اس کے ذریعے وہ عمام کی بات ضرور کہہ جائیں گے لیکن کیونکہ اس وقت حالات ذرا مختلف ہیں تو تمام لوگ خاموش ہیں تمام لوگ دبے ہوئے ہیں اور یہی ساری صورتحال ہے ایک طرف سوشل میڈیا ہے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے اس بات میں کوئی آر نہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی سب سچ موجود نہیں ہے بہت سا جھوٹ وہاں میں نظر آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی جگہ اگر جھوٹ موجود ہے تو اس پورے سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے ضرورت ہے سمر کی ہے کہ اس جھوٹ کو الگ کیا جائے اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ مین سٹریم میڈیا سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو پھر وہ اسی قسم کے اتکنڈے استعمال کریں گے یعنی متبادل پلیٹ فارم وہ اس کو چوز کریں گے اس کا استعمال کریں گے اور اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا مقصود ایجنڈا ہوتا ہے ریاست کے خلاف ایجنڈا ہوتا ہے اور پھر ان کو بیرونی ممالک سے بھی مدد مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلا لانچنگ پیڈ ہے وہ اندرونے ملک سے حکمرانی فراہم کرتے ہیں ان کی پالیسیاں فراہم کرتی ہیں اگر ان کی پالیسیاں صحیح ہوں تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ ملک کے خلاف سازش کرے کسی کو کوئی جگہ کوئی سپیس مل ہی نہیں سکتی جب تک اس کو آپ یہ جگہ نہیں دیں گے تو آج بھی دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب مل کر کام کریں اور ملک کی مضبوطی کے لیے وہ چوبیس گھنٹے کام کیا جائے تاکہ یہ ملک بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ دے کے بعد